السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سائکے بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور ویسے بھی تھوڑا موڈ بھی سونگ ہوتا رہتا ہے so what you have to do is firstly kindly subscribe my channel and do press the bell icon button so آپ تک میری جو ویڈیوز کا notification easily پہنچ سکے گا so what you have to do is کہ میں نے لے لیا ہے آدھا کلو بینگن اور آدھا کلو آلو لیا ہے جن کو میں نے کٹ لیا ہے اور جیسے آپ چاہیں جس شیپ میں آپ چاہے کر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں چھوٹا بڑا whatever you like اس کو فرائے کر لیں گے مطلب اتنا فرائے کریں گے کہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اور نمک میں لگا کر پانی میں اس کو کٹ کے رکھا تھا کیونکہ آلو بھی کالے ہو جاتے ہیں ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھی ذات ہمارے بینگن بھی so بڑی جلدی جلدی بنائی ہوئی ہے تو جو بھی کچھ mistakes ہو جائے ہیں تو کائنڈلی اس کو avoid کر دیجئے گا ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ میری جو ہے یہ ریسپی آپ کو easily سمجھ آسکے اور i hope you like this video ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے کہ ہم اس کو سمپلی جو ہے وہ فرائے کریں گے اور فرائے کر کے اس کو الگ کریں گے پھر اسی آئل میں جو ہے میں نے پیاس بھون لیا ہے یعنی کڑاہی میں تو آپ نے یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ جل رہا ہے تو اس کے بعد اس میں بن رہا نہیں تو پیاس بھون لیا ہے زیادہ ہم نے dark brown نہیں کرنے اس کو light brown کریں گے golden brown یہ تھوڑا سا dark color ہو گیا تھا لیکن پیاس بڑے اچھے golden fry ہو گیا لیکن tomato وغیرہ ڈالنے کے بعد یہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جلاو ہے حالانکہ یہ جلاوہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے کہ جب golden brown ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے میں نے دو tomato ڈالے ہیں اور ساتھ چند ہری مرچیں لی ہیں دو سے تین اس کو بھی میں نے رفی جوپ کیا ہے اس کے اندر اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہم مکس کریں گے فرائے کریں گے تاکہ سافٹ ہو جائیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ایک ٹپ دیتی جاؤں کہ مجورٹی آئی ٹھنک سو یہ جو لوگ ہیں وہ آلو بینگن کی ریسلی میں جنجر گالک پیسٹ یعنی لسندر کا پیسٹ بھی شامل کرتے ہیں جو کہ آئی ٹھنک سو کہ ڈالنا چاہیے اسے ذائقہ ٹوٹیل چینج ہو جاتا ہے سو بیسک سے مسالے لیے ہیں جس میں حلدی لال مرچ خوشکھنیا پاودر سفیز زیرہ کا پاودر اور ساتھ ہی میں نے کسوری میتھی بھی ایڈ کر دی ہے اور اس کے بعد اس کو ڈال دیں گے اور آپ کو پتا ہے جو مین جو اس کا پروسس ہے یا مین پوائنٹ ہے اس کا اور ایسا زندگی کا بھی ایک ایم ہوتا ہے اور اسی طرح ریسپی کا بھی ایک ہے کہ آپ نے جو ہے سالے کو جتنے اچھے طریقے سے بھونیں گے جتنی اچھی بھونائیں کریں گے اتنا ہی آپ کا کلر بھی اور ذائقہ بھی نکھر کر آئے گا سو جو میں نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے تھوڑے سوفٹ ہو گئے تھے لیکن بڑے بھنسے دار بنے تھے آپ جتنا مجھت میرے گھر میں تھوڑے سوفٹ بینگن کھائے جاتے ہیں اور بلکل کھڑے کھڑے جان میں نہیں پسند کیے جاتے وہ فرائے ہوئے تھے اور لاسٹ میں وہ شامل کریں گے اس کو دو سے تین منٹ بھون لیں گے مزید اور اس کے بعد کہ بھوننے کے بعد کچھ اس شکل کا ہو گیا تھا اور لائٹ نے بہت تنگ کیا ہوا تھا کینڈلی ڈو سبسکرائب مائی چینل یہ ویڈیو کیسی لگی وہ بھی کومنٹ باکس میں ضرور دکھائیں تینکیو سو مچ ونس اگین